بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اور اس سیاسی عدم استحکام کے دوران پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور نیوٹرلز کا جو کردار ہے وہ اس وقت نہ صرف زبان زدہ عام ہے بلکہ ہر ڈیبیٹ کا حصہ ہے اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت ایک ایسی خبر کے حوالے سے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا جو باب ہے جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا منصوبہ اس وقت بنا لیا گیا ہے اس وقت سے کیا چیمگویاں ہو رہی ہیں اس وقت سے اصل ماجرہ کیا ہے یہ تمام پر چیزیں تو آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ پنجاب کی تاریخ کا شرمناک ترین اقدام اٹھا لیا گیا ہے اور کالا قانون جیسے جنگل راج ہوتا ہے اسی طرح سے اب کالا قانون بھی پاکستان کے بارہ کروڑ کی آبادی والے صوبے میں رائج کر کے نہ صرف آئین قانون کا مزاق اور جمہوریت کا مزاق اڑا دیا گیا ہے بلکہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے بارہ کروڑ عوام کی بھی توہین کر دی گئی ہے کیونکہ اس کے سارے کے سارے جو آفٹر شوکس ہوں گے وہ آپ دیکھئے گا کہ کس طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ اب پولٹیکل پولرائزیشن ان اقدامات سے مزید بڑھے گی جسے کم کرنے کی کوشش پاکستان کے مختدر حلقے کر رہے ہیں جبکہ مونہ صلائی کو بھی عمران خان کا ساتھ دینے کی بڑی کڑی سزا مل چکی ہے اور اب یہ شکنجہ مونہ صلائی سے بڑھ کر ان کے والد چودری پرویز الہی کے گرد بھی تنگ کر دیا گیا ہے یہ تین بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں تین بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی کی آزادانہ حیثیت جو ہے اسے ختم کر کے تمام تر اختیارات محکمہ قانون پنجاب کو سونپ دیے گئے ہیں اور یہ گورنر پنجاب بلیغو رحمان صاحب جو ہیں جو نون لیگ کی طرف سے گورنر لگائے گئے انہوں نے آرڈینس جاری کرتے ہوئے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی اسمبلی کی آزادانہ حیثیت کو ختم کر دیا ہے اور محکمہ قانون پنجاب کو خصوصی اختیارات سونپ دیے ہیں اور اس سارے کے سارے معاملے میں جو سیکرٹری اسمبلی ہیں محمد خان بھٹی انہیں تابع کر دیا گیا ہے محکمہ قانون کے اور اسمبلی سیکرٹیریٹ کے تمام فیصلے اب محکمہ قانون کرے گا سیکرٹری قانون احمد رضا آئندہ تمام معاملات دیکھیں گے گورنر پنجاب کی طرف سے جاری کیے گئے آرڈینس کے تحت یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ایک طرف یہ معاملہ ہوا ہے تو وہاں دوسری جانب پنجاب کی جو کابینہ ہے اب یہ اس طرح کا آئینی بوران کے وزیرعالہ پنجاب جو کہ بلکل کسی بھی لوجک کے بغیر اور کسی بھی منطق کے بغیر وزیرعالہ ہے جن سیٹوں کے اوپر وہ وزیرعالہ بنا وہ لوگ لوٹے ہو کر نہ اہل ہو کر ڈی سیٹ ہو گئے ان کی سیٹوں پر پھر سے انتخابات ہو رہے ہیں اس گورنر اس وزیرعالہ کے پاس میجورٹی نہیں ہے یہ بجٹ نہیں پاس کرا سکتا اس کی کابینہ پھر کیسے لیجٹمیٹ ہو گئی لیکن نہ صرف یہ وزیرعالہ اور اس کی کابینہ لیجٹمیٹ ہیں بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سپیکر اسمبلی کے اختیارات معطل کرتے ہوئے تین آرڈیننسز جاری کر دی ہیں اور انتظامی امور جو ہیں وہ تمام تر پنجاب اسمبلی کے پاس آ گئے ہیں اور اس سارے معاملے میں سیکٹری اسمبلی جو ہیں ان کے بھی اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے اور بسیکلی یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں چودری پرویز علائی کے اختیارات کو یہ کیسے معطل مطلب کہ یہ ایک کیابینٹ بیٹ کر سپیکر اور یہ اس قدر خطرناک چیز ہے یہ اتنی خطرناک روش ہے صرف اور صرف ایک ناکام ایکسپیرمنٹ ایک ایسا ایکسپیرمنٹ جس نے ناکام ہونا ہی ہونا ہے اسے دھکے لگا کر اور تمام تر چیزیں پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ نیوٹرل رہ کر گاڑی کو دھکا تو لگ سکتا ہے جب گاڑی نیوٹرل گیر میں ہوتی ہے گاڑی چل نہیں سکتی اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ چل نہیں پا رہی اور میں یہ سمائیتا ہوں کہ یہ مزید پاکستان کے اندر پولٹیکل پولرائزیشن کو بڑھا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب مونس الائی صاحب جو ہیں ان پر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پرویز الائی کو بھی شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو شوگر کمیشن کے انکشافات کے بعد مونس الائی جو ہیں ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہوئے اور ایف آئی اے لاہور نے مونس الائی اور دیگر کے خلاف سات سو بیس ملین روپے کی جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا ہے جبکہ کیس میں نامزد دیگر ملزمان جو ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ ابھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایف آئی اے کی طرف سے مونس الائی صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے اور اب اس تفتیش کے اندر مونس الائی کے جو والد ہیں انہیں بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ جا رہا ہے کہ کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے دو قریبی عزیز ہوں اب آپ دیکھیں ذرا آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں سیکرٹری پنجاب اسمبلی جن کے اختیارات موطل کر کے ایک طرح سے انہیں پرویز الائی کو ریپورٹ کرنے کے بجائے کہا گیا ہے کہ آپ سیکرٹری قانون کو ریپورٹ کیا کریں گے محمد خان بھٹی ان کے دو قریبی عزیز ہیں نواز بھٹی اور مذر عباس کو بھی گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نواز بھٹی جو ہیں وہ تو پنجاب اسمبلی میں نائب قاسد بھی تھے اور انکواری میں ان کا نام سامنے آیا ہے اور اب ان ساری کی ساری چیزوں میں یہ چودری پرویز الائی کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں تاکہ چودری پرویز الائی کو اس پورے کے پورے معاملے میں گھسیٹا جا سکے جبکہ مونس الائی کی طرف سے جو ریسپونس آیا ظاہری بات ہے کپتان کا ایک ایسا کھلاڑی ہے جو کہ آؤٹ آف پی ٹی آئی ابھی تک ڈٹا ہوا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے خاندان ٹوٹنے پر آ گیا لیکن انہوں نے عمران خان سے وفاداری نبھائی ہے بہت لمبی ایننگز کھیلی ہے اور عوام کی نظروں میں جو یہ سرخرو ہوئے ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں عوام نے دیکھ لیا کہ حق پر کون ہے باطل میں کون ہے اور سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تو یہ چیزیں بڑی عام ہیں لیکن انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خود ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوں گا کوئی ہیلا بانا نہیں کوئی شباہ شریف ٹیک ٹیک نہیں کوئی اس طرح کا شریف خاندان والا معاملہ نہیں بلکہ خود پیش ہونا ہے خود سارے معاملات کو دیکھنا ہے خود سب کچھ کرنا ہے اور کسی بھی صورت کسی بھی پریشر بیلڈنگ جو ٹیک ٹیک ہے اس میں نہیں آنا اور اسی طرح سے عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آئی ہے اور یہ ابھی مزید ویکٹمائزیشن کریں گے ابھی تو یہ خوششیں کریں گے کہ ملک ریاض صاحب سے القادر اور اس طرح کے بہانے بونے بنا کر عمران خان صاحب سے پہلے جو فارمر فرسٹ لیڈی ہیں بشرا بی بی صاحبہ انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے اور ایک واحتی بلو دا بیلٹ یہ معاملہ ہوگا اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب سا فریزیڈنٹ ہوگا لیکن ظاہری بات ہے انپورٹڈ حکومت ہے ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگی صاحبی ہم نہیں بلکہ نون لیگ کے جو اپنے صاحبی ہیں انہوں نے ایک ڈیبیٹ سپارک کی آج سے چند دن پہلے اور ہم نے انہیں ایکسپوز بھی کیا میں نے وہ خبر بھی رکھی ان کی اور انہیں ایکسپوز بھی کیا اچھا وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح ہو سکتی ہے ظاہری بات ہے ابھی تو ان کی تین سال کی قانون کے مطابق ری اپوائنمنٹ ہوئی ہے یعنی تین سال کے لیے پوائنٹ پھر تین سال کے لیے ری اپوائنٹ اور وہ تب تک ایکسٹینشن لے سکتے ہیں جب تک وہ چونسٹھ سال کے ہیں یعنی کہ ابھی وہ ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر ترے سٹھ سال کے ہوں گے تو وہ ایک سال مزید ایکسٹینشن لے سکتے ہیں اب اس سارے معاملے میں یہ فوج کی ایمیج کے لیے اور یہ ہمیشہ سے آپ دیکھیں آپ اس سے پہلے ایکسٹینشن مانگی بھی نہیں گئی اگر آپ کو یاد ہو تو اب یہ اسی طرح کا ماحول تھا اور اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اب کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک قانون لائے جا رہا ہے جس میں 2019 میں جنرل باجوہ کے لیے ایک قانون آیا جس کے تحت ہی ایکسٹینشن ری اپوائنمنٹ ہوئی قانون کے مطابق اور اب وہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں لیکن اب کا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ آرمی چیف کی جو ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے اس کا راستہ اور اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے یہ بہت احسن ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک بڑا پروفیشنل ادارہ ہے میری فوج اور پاکستان کی فوج جو ہے اس کا ہر جرنیل ہمارے لیے قابل عزت ہے تو یہ جو روش ہے کہ بھئی ایک سرٹن ہوں گے اگر وہ اسی وقت پہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے بلکہ میری ناقص رائے تو یہ ہے جیسے سپریم کورٹ کے ججز خود سے تائینات ہوتے ہیں مطلب ان کی سینئورٹی کی بیس پہ وہ چیف جسٹس بنتے جاتے ہیں آپ حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اگر یہ بھی چیز کر دی جائے اس سے ہمارا ادارہ جو ہے وہ مزید میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے دور رائے گا تو یہ بڑا عام ہو جائے گا اور بڑا اچھا ہو جائے گا یہ ایک ناقص رائے ہے میری اور ایک ایسے شخص کی رائے ہے جو پاکستان کی فوج سے بھی اور پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ ادارے سے بھی محبت کرتا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ بدنام نہ ہو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ لاو آ رہا ہے اس حوالے سے اب چیمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے تو ایک تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی آئے گا اور پروپیگنڈا جو سٹارٹ کیا کہ پی ٹی آئی کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ نون لیگ اور جنرل باجوا ایک ہی پیج میں ہیں ان کے پاس تو آفر ہے اب شہباز شریف کو وہ آفر کرنے کے مزید ایک سال کی ایکسٹینشن تو وہ جو پروپیگنڈا ہے اس سے وہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گا جو یہ ایک نیاریٹیب بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ یہ آرمی چیف کو پریشرائز کرنے کی ایک کیمپین بھی ہو اور اتنا کانٹروورشل بنا دیا جائے کہ آبویسلی جانا پڑ جائے اور جو راہیل شریف صاحب کے ٹائم پہ بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کو ویل بیفور ٹائم ہی اگر کر دیا جائے تو یہ ایک طرح سے وہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے آبویسلی لیکن اس میں ہر پہلو کو دیکھنا بڑا ضروری ہے اور اس حوالے سے اب باتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور دونوں طرف سے خبریں آ رہی ہیں اور دونوں طرف سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کے سکروٹ بیٹھتا ہے لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے جو آپ نے شاید نوٹ کر لی ہو کہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے دونوں چیزوں پر تو جب بھی ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے وہ کروائی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کر رہے ہیں اللہ نگے بان پاکستان